اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں جی سارے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ریکشنز کرنے لگے ہیں ہم لوگ اسی کنٹینیوٹی میں کاربونائل کمپاؤنڈز کے ہم لوگ ایڈیشن ریکشنز پڑھ رہے تھے نیکلیو فیلک ایڈیشن ریکشنز جو کہ ایسیڈ کیٹلائز ریکشنز اور آج جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہے ایڈیشن آف ایلکوہل تیکھیں ایڈیشن آف ایلکوہل ان کاربونائل کمپاؤنڈز تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جب ایڈیشن آف ایلکوہل کریں گے ہم کاربونائل کمپاؤنڈ میں تو جو پروڈکٹ بنے گی وہ پروڈکٹ ہمارے پاس ایسیٹلز بنتے ہیں جو کہ اب یہ دیکھنے اس طرح کے ایسیٹلز ہوتے ہیں اور واٹر ریلیز ہوگا ٹھیک ہے اور جو کیٹلیز یوز ہوگا وہ ڈرائی ایچ سیل ہوگا ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس ہوگی جو کہ ڈرائی فار میں موجود ہوگی ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں ایکشنز کی طرف یہ دیکھیں جی this is کاربونائل کمپاؤنڈ اور اگر کاربونائل کمپاؤنڈ میں ایک بھی ہائیڈروجن ہو تو وہ ایلڈی ہائیڈ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایلڈی ہائیڈ ہے جو کہ دو کاربن ہے تو یہ ایسیٹ ایلڈی ہائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے دو مولز لے لیا ایتھانول کے ٹھیک ہے جی دو مولز ایتھانول کے ہم نے یہاں پہ لی ہے تو اب دیکھیں پروڈکٹ میں کیا بنے گا اب پروڈکٹ میں دیکھیں کہ this is CH3 یہ ویسے ہی رہے گا یہ ہائیڈروجن ہے اور یہ بھی تر ٹھیک ہے اور یہ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اب نیکسٹ کیا ہو جائے یہ یہاں سے بانڈ بریک ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اٹیک کرے گا ایتھانول تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ OC2H5 اور OC2H5 جس سے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم ایتھاکسی کہیں گے ٹھیک ہے یہ کیونکہ ایتھ ہے سی ٹو ایتھاکسی کہیں گے اور یہ اکسیجن ہے تو اسے ہم ایتھاکسی کہیں گے اور ساتھ باٹر ریلیز ہو رہا ہے اب یہ جو ایتھاکسی ہے اس کو ذرا بڑے گوھر سے دیکھیں کہ اس کا نام پورے اس پورے کمپاؤنڈ کا نام کیا ہے اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے جو ڈائی ایتھاکسی ایتھین جو کے ایک ایسیٹل ہے ڈائی ایتھاکسی ایتھین اب یہ کیسے ہے اس کا نام ڈائی ایتھاکسی ایتھین کیوں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہاں پہ دو ایتھاکسی لگے ہوئے ہیں ایتھاکسی دو لگے ہوئے ہیں اور یہ کس پہ لگے ہوئے ہیں یہ سنگل بانڈڈ ٹو کاربن والی چین پہ لگے ہیں تو ٹو کاربن سنگل بانڈڈڈ ہوں تو وہ یہ الکین فیملی میں آتے ہیں اور دو کاربن والا ایتھین ہے تو اس کا نام ہو گیا ایتھین اور دو ایتھاکسی لگیا تو یہ بن گیا جو ڈائے ایتھاکسی ٹھیک ہے اور یہ کاربن نبر ون پہ لگ گیا ہوں گا دونوں تو ہم اسے کہیں کہ ون ون ڈائے ایتھاکسی ایتھین اچھا اس کے بعد نیکسٹ ایکشن اس یہ وہی ریکشن ہے جو کہ ہم یہاں پہ یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریکشن ریورسی بھل ہے ٹھیک ہے جب پہلے ریکشن میں ابھی ہم نے جو کی ابھی جو ریکشن کیا اس میں یہ ہمارے پاس پروڈکٹ تھی اور یہ ریکشن تھا تو اگر اس ریکشن کو ہم ریورس لے کے چل لے جائیں تو دوز پروڈکٹس کین آلسا بیک انوارٹی انٹو دی ریکشن نیکسٹ ایکشن ریکشن تو ریڈکشن ریکشن کیا ہوتا ہے جی ریڈکشن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں کہ ہم ہائیڈروجن کو ایڈ کرواتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریڈکشن میں ہیڈروجن ایڈ ہوتا ہے اور اوکسیڈیشن میں اوکسیجن ایڈ ہوتی ہے لی ہائیڈز کیٹون بوت کین بی ریڈیوز یا ریکشن الڈی ایڈ اور کیٹون دونوں دیتے ہیں الڈی ایڈز آر ایڈیوز تو پرائیمری الکول اور جو کہ آہ کیٹونز ہیں وہ کیٹون یہاں پہ ہمیں کیا دیتے ہیں جی سیکنڈری الکول دیتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک آہ 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 میتھانل سے ایتھانول یعنی کہ انہی کے کورسپانڈنگ دو کاربن ہے تو دو کاربن والی الکوہل بنیں گی ایک کاربن ہے تو ایک کاربن والی الکوہل بنیں گی ٹھیک ہے جی ایسیڈ بیس کیٹلائزڈ ہیں اور سوڈیم بورو ہائیڈریٹ کی موجودگی میں ہم یہ ریکشنز کروا رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک کاربن ہے تو ایک کاربن میتھانل سے کونسی الکوہل بن سکتی ہے وہ میتھانول بن سکتی ہے اور سیکنڈ میں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایتھانل سے ایتھانول بن چکی ہے اور جب ہم کیٹون کی باری آئے گے تو کیٹون میں ہم نے بھی پڑھا کہ کیٹون میں کیا ہوتا ہے کیٹونز میں جو الکوہل بنتی ہے وہ سیکنڈری الکوہل بنتی ہے چیک ہے اور یہ پہلکل اس کے ساتھ ہوئے چاہ گیا اور یہاں پہ ایک سی ایج تھری یہ والا تھا جو کیا گیا اب سیکنڈری الکوہل کیا ہوتی ہے سیکنڈری الکوہل جس جو او اچ گروپ جس کاربن کے ساتھ لگا ہوگا وہ کاربن مزید ڈائریکٹلی دو کاربن ساتھ اٹیچ ہوگا تو ایسی الکوہل ہم سیکنڈری الکوہل کہتے ہیں اگر ایک کاربن ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ ہو تو پرائیمری تین کے ساتھ ہو تو ترشری الکوہل ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد کیٹالیٹک ریڈکشن ہے ریڈکشن is obviously the addition of hydrogen کیٹالیٹک مطلب کہ ہم ایک کیٹالیسٹ کے موجودگی میں کروائیں گے اور ہائیڈروجی نیشن جینک ایڈیشن آف ہائیڈروجن یہ ری ایکشن ہمیشہ پلاٹینیم پلاڈیم اور نیکل کی موجودگی میں ہوتا ہے ان ری ایکشنز میں پلاٹینیم پلاڈیم اور نیکل ہی کیٹالیسٹی ہو جاتا ہے تو یہ ہے جی سی ایچ ٹو او تو اس ہائیڈروجن کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں چینڈ ایچ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ ہے سی ایچ ٹو او اور اس اس هایڈروجنی کا ہم لکھتے ہیں جہ ایچ اور ایچ آپ دیکھیں کہ یہاں سہ یہ بن گیا سی ایچ ایچ اور یہ اور ایک ہوvet تو یہ بن گی ہے سی ایچ تری ہے میتھانہ ہول ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم نیکسٹ کی طرف چلیں دیلکسٹ کی طرف تو یہ ایسٹ اسٹالی ہائیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو بھی جن کو پاکڑا اچھ اور اچھ کی فارم میں لکھے تو ایک ایس او اچ بن جائے گا اور باقی یہ تریiel کی تو کیسے ہی سے کیٹونز کی طرف اگر جائیں تو کیٹونز بھی اگزیکلی سیم ریکشنز دیتے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں اس کو اچ اور اچ اپنی آسانی کے لیے ہم لکھیں تو یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ اکسیجن کے ساتھ میں دیکھ اور یہ ہائیڈرکسل بن گیا یہ رہا کاربن اور یہاں سے ایک ہائیڈروجن تھا یہ رہا اور یہ رہا جیسی تو یہ الکول بن گیا اور یہ سیکنڈری الکول ہے سیکنڈری الکول کیوں ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ ہائیڈروجن جس کاربن سال لگا تھا وہ کاربن بنا کے مزید دو کاربن کے طرح جائے اس کے بعد اکسیجن ریکشنز ہیں اکسیجن ریکشنز میں اب یہ ایسیڈز بنتے ہیں اکسیجن ریکشنز میں کیا بنتے ہوتے ہیں ایسیڈز بنتے ہیں ریڈکشن میں الکول بنتے ہیں اور اکسیجن میں ایسیڈ بنتے ہیں this is ch3 this is ch3 کاربن کاربن اکسیجن اکسیجن اور یہ اچ او اچ ہو گیا تو یہ لو جی اچ آ گیا تو یہاں سے کیا بن گیا ال آ ایسیڈ بن گیا this is کاربنائل کمپاؤنڈ اور یہ جو ہے یہ الڈی ہائیڈز ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ بھی ہوا جاتے ہیں تو یہ الکول بن جاتے ہیں یہی او کی میں ضرورت تھی جو کہ یہاں ہم نے ایڈ کروایا اور یہ اکسیڈیشن کے بعد الکول بن گیا ٹھیک ہوگا جگین ہم نے اب کاربن نمبرز بڑھا دی ہے لیکن ہے تو الڈی ہائیڈی اب یہ کیا کرے گا یہ ہوگا چا بن جائے گا باقی اب دیکھیں سارے کا سارا سیم ہیں تو یہ کس کو ڈینوٹ کرتا ہوتا ہے ایسیڈ کو ڈینوٹ کرتا تو یہ جہاں سے ایسیڈ بن گیا نیکسٹ آہ is also oxidation اب oxidation of ketone ہے تو oxidation of ketone میں ہمارے پاس دو ایسیڈ بنتے ہوتے ہیں مطلب ہمارے پاس اگر تین کاربن والا ketone ہے تو پہلے جو ایسیڈ بنے گا وہ دو کاربن والا ہوگا اور ایسیڈ بنیں گا وہ ایک کاربن والا ہوگا ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایسی ٹون ہے اگر تو اس ایسی ٹون کو ہم نے اس کی اکسیڈیشن کروائی ہے تو یہاں سے دو کاربن والا جو ایسیڈ ہے دیٹ ایسیٹک ایسیڈ یا ایتھانویک ایسیڈ بھی اس کا ایوپیک نیم ہے وہ بنے گا یہاں سے اور سیکنلی آرگان بن رہا جی یہاں سے ایچ سی او او ایچ یعنی کے فارم فارمک ایسیڈ بن رہا ہے یا جس کو ہم میتھانویک ایسیڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسیڈینٹس اس پاسی لیکچر فور ٹوڈے کوئی کوششن ہے تو ضرور پوچھیں اور تینک یو ویری مچ فور لسننگ اللہ حافظ